شرابی تھے وہاں پر جو ظالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جب یہ لڑکی اس کے ساتھ کس کر سکتی ہے تو ہم بھی اس کا مزا چکھیں گے تو ان کے شیطان نے ان کو ابھارا جانور اور جانور انسان سے جانور بن گئے بولو تب جا کر انہوں نے یہ ناپاک حرکت انجام انہوں نے یہ ناپاک کوشش کی اور اس بیٹی کی ساتھ انہوں نے ریپ اور بلاتکار کیا تو کیا ہاتھ ڈال کر ان کے پرائیوٹ پارٹ سے اس کے آرگنز کو نکال لیا گیا لفظوں میں کہا گیا پردے کا ذکر جہاں قرآن میں ہے وہیں پر پردے کا ذکر ہندو بھائیو آپ کی کتابوں کے اندر ہے اگر سماعت کی بیٹی اپنی خوبصورتی کو ڈھاک کر چلے گی تو بتائیے من چلے لوگ جتنے بھی ہیں چوچھوڑے ٹائپ کے جتنے لڑکے ہیں وہ کسی بھی سماعت کی بیٹی کی عزت و آبرو کے طرف نہیں دیکھے گا تاریخ گواہ ہے جب ہماری سماعت کی بیٹیاں بال کھول کر چلتی ہے اور اپنے چیز بریسٹ کو ابھار کر چلتی ہے اور پھر فٹنگ پہنٹ سٹ پہن کر اسکٹ پہنٹ کر جاتی ہے تو ذرا آپ بتائیے کہ اس بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے کتنے طریقے سے ہتھکنڈے اپنا جاتے ہیں لیکن سماعت کی بیٹی کو پردی میں ملبوس کر دیا جائے یعنی اس کی شکل اس کا شوہر دیکھے یعنی محرم کے سامنے صرف وہ اپنے شر اپنی چہرے کو کھول سکتی ہے غیر محرم کے سامنے اس کی پرمیشن اور اس کا لاہو نہ ہو تو بتائیے اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا نر بھائیہ کان کیوں واقعہ کیوں سامنے آیا تھا اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا ان کے رہ پشٹ کو فانسی کی سزا بھی دے دی گئی لیکن ہمارے بھارت جیسے ملک کے اندر نر بھائیہ ایک بیٹی تھی ایک طالبہ تھی پرتی تھی وہ آگے فیوچر کے اندر مستقبل کے اندر آئی ایس بنتی آئی پی ایس بنتی لیکن اس بچی کی چھوٹی سی غلطی یہ تھی کہ اپنی بائی فرین کے ساتھ بائی فرین کے ساتھ جو اسلام میں آلا ہو نہیں ہے پرمیشن نہیں ہے کہ شادی سے پہلے کسی غیر محرم کے ساتھ آپ ہیلو ہوا یو کریں یا فون پہ آئی لیو یا آئی میس یو راتوں کو آئی لائک یو دہ موسٹ کے میسج لکھیں اسلام دیزنٹ الاؤو ٹو ڈو دیس این ویڈ دہ در پرسن وہ آج یا نو بج رہے تھے اپنے بائی فرین کے ساتھ بیٹھ کر بہت کلوزلی بیٹھ کر ایک دوسرے کو شاید کس کر رہے تھے جس کی بنیاد پر جو شرابی تھے وہاں پر جو ظالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جب یہ لڑکی اس کے ساتھ کس کر سکتی ہے تو ہم بھی اس کا مزا چکھیں گے تو ان کے شیطان نے ان کو ابھارا جانور اور جانور انسان سے جانور بن گئے بولو تب جا کر انہوں نے یہ ناپاک حرکت انجام کیا تو کیا ہاتھ ڈال کر ان کے پرائیوٹ پارٹ سے اس کے آرگنز کو نکال لیا گیا تھا وہ سماعت کی ایک بیٹی مستقبل اور فیوچر کے اندر ایک بڑا افسر بننے والی ایک بیٹی سنگاپور کے اندر جا کر دم تور دیتی کہیں نہ کہیں غلطی اس بچی کی تھی اس نوجوان لڑکے کی تھی کیا زورتی پہنٹ پہنٹ کر بس میں جا کر چمہ چاٹی کرنے کی اگر آپ کو اتنا شوق ہے کسی سماعت کی بیٹی اگر آپ کو پسند ہے تو اسلامی کے اعتبار سے یا اپنے مذہب کے اعتبار سے بیٹی اگنی کو شاک سے مان کر اور منتر پڑھئے اوم منگلہ چاریا اوم بھور بھو اسواہا اوم منگلہ چاریا اس طرح کے چار پانچ وہ منتر پڑھے جاتے میرے ذہن میں نہیں آرہے اگر اسلامی کے اعتبار سے اگر کسی نوجوان کو سماعت کی کسی بیٹی سے اگر اس کو پسند ہے تو اپنے کارڈین سے کہیں کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میرا نکاح کرا دیا جائے اور سماعت کے گارجنوں کو چاہیے اگر بیٹا جوان ہے اگر وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ وہ خان ہے اور ہم سید ہیں تو نکاح نہیں کریں نہیں اس کا نکاح کرانے کی کوشش ہونی چاہیے کوئی بھی انسان مانتہ ہیومنٹی کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے خاندانی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے تو سماج میں اگر پردہ ہوگا تو میرے بھائیو پھر کیا ہوگا سماعت کے اندر زنا کے واردات بہت کم ہوں گی اس لئے اسلام میں زنا کی سخت سزا یہ دی گئی ہے اگر کوئی جوان شادی شدہ مرد عورت اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا اگر یہ لوگ زنا کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا بڑی خطرناک ہے کہ اس کو سو سو کوڑے برسائے جائے سماعت میں کھڑے ہو کر یا پر دلی مور پر کھڑے ہو کر کیوں اس نے سماعت کی بیٹی کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا تاکہ ٹوٹل آس پاس کے جتنے بھی آپ کے یہ مبی ہے ٹکٹار ہے پپری ہے یا آپ کا یہ کیا بولتے سکری ہے ان سب جگہوں کے لوگوں تک میں سجھ جائے کہ نہیں ریپ کرنا بہت بڑا جرم میرے باپ نے بہت بری طریقے سے پٹائی ہوتی کوئی کسی لڑکی کی طرف دیکھے گا تو اس کے پسینے چھوٹیں ہاں لیکن اس سے پہلے کیا کہا کہ پردے میں رہو اپنی عزت کو چھپا کر رکھو لیکن آج کل ہوتا کیا ہماری سماج کی بیٹی بھی اتنی بہت کم ایمان کی ہو گئی کوئی میسج کیا میں آپ کے آواز بہت پسند آپ بہت خوبصورت بولتی آپ کے آواز جتنی خوبصورت آپ کے شکل بھی اتنی خوبصورت دو چار ڈائلوگ مارا آج کل کا لڑکا وہ کھساری لال سنگھ کا فلم دیکھ کر اور وہ بیٹی وہاں بڑا منچلا لڑکا لگ رہا ہے اس کے بعد فون پہ ہی تم کہو تو ہم چاند توڑ کر لاتے ہیں ہم ستارے توڑ کر لاتے ہیں ستارے توڑ کر کیا اس سے کہے گے تم پانچزار روپے کل لے کر کیا ہو تو بھاگے گا تم دبا کے اور ڈائلوگ پہ ہماری سماج کے بچے اوہ لگتا کہ بڑا آشک ہے اب فوراں وہ اس کے چنگل میں آکے اب اس کے بعد ہوتا کیا وہ پھر راتوں کو موبائل گرم ہو جاتا ہے گھنٹوں تک موبائل بھی پناہ مانگتا رہے بھائی تم کم بات کرو میں پھٹنے والا ہوں زیادہ دیر تک بات کرنے سے موبائل گرم ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا ہے ایک دم ہوتا ایسے ایسے کھڑوز آدمی جو اپنی بیوی سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے لیکن کسی لڑکی کا اورت کا گئر میرم کا فون آجا ہے موں میں ایک دم چہرے دم کھل جاتے ہیں میڈم کا فون آگئے گھنٹوں باتیں کریں گے راتوں کو میسیج پہلے تو آئی لائک یو اس کے بعد پھر آئی میس یو جب زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو آئی لب یو سو مچ وہاں تک چلا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتا یہی ہو رات کل واتس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے نمبر لے کر کے نمبر لے کر کے پہلے کال کریں گے ہاں میڈم آپ کو انبر لیں وہ اچھا وہ کہتی ہے کہ بھئی نمبر کہاں سے پہنچا وہ میرے موبائل میں تھا کہاں سے آ گیا وہ جب لے ہی لے دی کیا کیلو فنا لڑکی کا نمبر ہے نالائک سب ایسے کام کرتے نہیں بالکل نہیں اگر آپ کو کوئی سماج کی لڑکی پسند ہے آپ پسند کرتے ہیں آپ کی شادی کی عمر ہو گئی آپ اسٹیبل ہو گئے پہلے بات تو پڑھئے یہ شادی وادی کا بھوسہ نکالیے ماتھے سے وہ محبت نہیں ہوتی وہ ایک دھن کچھ حاصل کرنے کا اب بہت سے جگہوں پہ دیکھنے کو ملا ہے ایک مرتبہ لڑکی کو یوز کیا اب اس کے بعد پھر لات مار دیتے کہ جاؤ نہیں اس کی زندگی کے ساتھ کھلوار اگر آپ کو واقعیتا آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے میں شادی کروں یا سماد کی کسی بیٹی کو ایسا لگتا ہے کہ میں فلان لڑکے سے شادی کروں تو جو جائز پروسیز ہے اس پہ آئے اپنے گارجن کو کہیے کہ امی اببہ میں فلان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ میں کھڑور پتی ہوں وہ کھاک پتی ہے ہندو بھائیوں میں ایسا نہیں کہ وہ برمن ہے تو چھتر چھتری ہے میرے ہندو بھائیوں برمن چھتر شوتری بہت کٹھن بات کہنے جا رہا ہوں میں آپ کے یہاں جو یہ برمن شودر چھتری برمن چھتری اور بہت شودر یہ چار ہے نا کہاں ہے منوسمرتی میں رگوید میں ہے نہیں ہے ساموید میں ہے نہیں ہے اثروید میں ہے نہیں ہے بلکہ رگوید کا منتر ہے شدرو برمن تامیتی برمن شیتی شودر تام چھتری یا تی ویترت وم بگا دویشیم تتے چچا سا ایک ایواتر پتی پر جانام کتھم پنر جاتی کرتا پر بھیدہ آپ کو شاید آپ کے مندر کے پجاری جی نہ بتا اتنا جتنا میں بتا دوں گا آپ کو پتا کیا کہا اس میں اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی انسان پیدائشی اعتبار سے مہان نہیں ہوتا پیدائشی اعتبار سے سممان پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا کرم اس کو مہان بناتا ہے آپ بتا دیجئے آپ اس گاؤں کے اس دربھنگا شہر کے بہت بڑے آدمی لیکن اگر آپ لڑکی سپلائی کرتے ہیں شراب پیتے ہیں بیمانی کرتے ہیں لوگ آپ کے سامنے سجدہ تو کرے گا لیکن نیچے نیچے گالی دے گا کتہ حرامی سوور نہ لائک ہے نا اندر اندر گالی دے گا خوشنے